بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي و نسلم على رسولنا الكریم اما بعد یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرا ہے عشرا دس دن کو کہتے ہیں عربی میں دس کو عشر کہتے ہیں عشرا کا مطلب دس دن دس دن کو ایک عشرا کہا جاتا ہے ایک مہینے میں تیس دن ہوتے ہیں تو تین عشرے ہوتی ہیں تو تین حصوں میں تقسیم کر کے فضیلت بیان کی گئی کہ رمضان کا پہلا عشرا رحمت ہے دوسرا عشرا مغفرت ہے اور تیسرا عشرا جہنم سے نجات ہے تین حصوں میں تقسیم کر کے فضیلت کو بڑھایا گیا ہے ورنہ تو پورا مہینہ ایک تاریخ سے لے کے تیس تاریخ تک پورا برکت والا ہی ہے عظمت والا ہی ہے حضور علیہ السلام نے اس کو شہر مبارک عظیب فرمایا بڑی برکت والا اور بڑی عظمت والا پورا مہینہ ہے لیکن جب اس کے مرتبے اور مقام کو اور زیادہ بڑھا کر بتانا چاہا تو اس کے حصے کر دی ہے حصے کر کے بندے کو تین چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہر بندے کو مرنا ہے اب مرنے کے بعد اس کی تین حاجتیں ہیں نمبر ایک کہ اسے جہنم میں جانا نہ پڑے جہنم سے محفوظ ہو جائے دوزخ کے عذاب سے بچ جائے اس کی آگ سے اس کے کانٹوں سے خاروں سے اور اس میں جو جو مسیبتیں ہیں ان مسیبتوں سے بچ جائے یہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ مرنے کے بعد مرنا تو سب کو ہے لیکن مرنے کے بعد یا جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے جنت میں نعمتیں ہیں راحتیں ہیں عزتیں ہیں سہولتیں ہیں جو من چاہے وہ وہاں موجود ہیں من پسند زندگی دنیا میں کوئی بھی نہیں گزار سکتا کروپتی ہو جائے عرب پتی ہو جائے من پسند زندگی نہیں گزار سکتا کوئی وزیر آدم بن جائے صدر جمہوریہ بن جائے پریسیڈنٹ آف ایمریکہ بھی بن جائے کوئی دنیا کا سب سے بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے لیکن کیا وہ اپنی خواہش سے زندگی گزار سکتا ہے نہیں کر سکتا اس کی بہت سی خواہشیں تمنائے ارمان آرزو وہ اس کے سینے ہی میں ہیں وہ نہیں گزار سکتا بلکہ چھوٹے لوگ جتنے آزاد ہیں بڑے لوگ اتنے آزاد بھی نہیں ہوتی جہاں چاہے کھا لیا جو چاہے کھا لیا رمضان کا مہینہ ہے شہر تمام میں پھر رہی ہے یہ ہوتل کی حلیم وہ ہوتل کے دہی بڑے وہ ہوتل کی بریانی یہ ہوتل کی جہاں سے جی میں آکھا رہے ہیں لیکن کیا پرائیم منسٹر صاحب کھا سکتے ہیں جہاں چاہے وہاں سے وہ نہیں کھا سکتے ان کا کھانا چک کرنے کو چار ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کا کھانا چک کریں گے دیکھیں گے یہ مد دیو یہ دیو یہ کرو یہ کرو جو علاقے سامنے رکھیں گے وہ ہی کھانا پڑے گا من سے کہاں لوگ کھا پاتے ہیں حتیٰ کہ جب آدمی بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے گھر میں بھی وہ آزادی سے نہیں رہ سکتی تو من پسند زندگی دنیا میں کسی کی بھی نہیں ہے ہم غریب لوگ ایسے سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم ہی لوگ پریشان ہیں غریب ہی پریشان ہے بچارہ ایسے سمجھتے ہیں غریب کی پریشانی کم ہے کیونکہ وہ آزاد ہے اب یہ ہے کہ اس کو بہت سی خواہشات پوری نہیں ہوتی لیکن جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی مسئیبت یہ ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے چاہے کتنی اس کے پاتھ دولت ہو آزاد نہیں ہے آزادی کیا چیز ہے اور مجبوری کیا چیز ہے آدمی کو سمجھ میں نہیں آسکتی آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آسکتی ہم کو سمجھ میں آسکتی کیونکہ ہم نے آزادی بھی دیکھی مجبوری بھی دیکھی آپ لوگوں نے آزادی تو دیکھی ہے مجبوری نہیں دیکھی اور اللہ نہ دکھائے کسی کو تو جب مجبوری نہیں دیکھی تو آزادی کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے کہ آزاد رہنا کتنی بڑی نعمت ہوتی اگر کوئی آدمی مجبور ہو اور اس سے یہ کہا جائے کہ آپ کو آزادی دے دی جائے گی لیکن اپنی مرضی سے کھانے پینے رہنے سہنے پر پابندی لگا دی جائے گی رہ نہیں سکتے آپ کو مال نہیں ملے گا زیادہ آپ کو پیسہ نہیں ملے گا لیکن آپ آزاد ہو جائیں گے رہا ہو جائیں گے جیل سے تو وہ بولے گا کچھ بھی نہ ملے فاقی ہو جائے مگر آزاد ہونا ہے تو آزادی ایسی نعمت ہوتی ہے ہر ایک کو ملی بھی ہے وہ قدر نہیں کر رہا اس کی قدر جب ہوتی جب اس کے مخالف کی بھی حقیقت معلوم ہوتی ہے تو مخالف کی حقیقت نہیں معلوم اس لئے قدر نہیں احمد علیہ السلام کو ان کے پورے کمبے کے ساتھ تین سال تک جیل میں رہنا پڑا جیل کسے کہتے ہیں جس کے باہر آدمی اپنی مرضی سے نہ جا سکتا جہاں آدمی اپنی مرضی سے نہ رہ سکتا حضور علیہ السلام کو شعب عبی طالب میں تین برس تک رہنا پڑا اللہ نے بتایا کہ مکہ والے جو کچھ بھی آپ کو ستا رہے تھے تکلیف دے رہے تھے پریشان کر رہے تھے ان کی دعوت دینے نہیں دے رہے تھے مگر پھر بھی آپ آزاد تھے لیکن یہ قید یہ بند یہ مصیبت نہیں تھی آپ کو اب ہے تو دیکھئے نہ دعوت دے سکتے ہیں نہ اپنی مرضی سے کہیں جا سکتے ہیں نہ اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں نہ اپنے مند کے مطابق رہ سکتے ہیں تو اللہ تعالی نے بتایا کہ وہ حال کتنی ہی مشکلات کا کیوں نہ ہو اگر اللہ نے آزاد رکھا ہے تو قابل شکر حالت ہے گرفتار تو نہیں ہے اسی کا شکر ادا کرو اتنی بڑی نعمت ہے تو دنیا میں جتنے لوگ ہیں چاہے کتنے بڑے ہو جائیں ہمارے ملک میں بڑا نام پیسے اور دولت کے اعتبار سے اڈانی کا لیا جاتا ہے آج کل پہلے امبانی کا چلتا تھا اب اڈانی کا نام لیا جاتا ہے دنیا کا ملک کا سب سے بڑا دولت میں دی لیکن سب سے زیادہ مصیبت میں جینے والا وہی ہے ہر وقت ڈر لگا ہوا ہر وقت خطرہ دشمنوں کا خطرہ حاسدوں کا خطرہ خطروں میں ہی زندگی گزرتی چین سے رہ نہیں سکتے تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں آدمی آزاد ہے اور من مانی جی سکتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيْا اَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدْعُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ایک بہت بڑا غم حلقہ ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو گھر خالی کرنا نہیں پڑے گا جس کا قرائے کا مکان ہے اس کو ہمیشہ خطرہ خالی کرنے کا لگا ہوا ہے کیونکہ مکاندار کبھی بھی بول سکتا بھائی مکان خالی کر دیجئے مجھے مکان کی ضرورت ہے یا ہے نہیں ہے جو بھی ہے مکان خالی کرو ایک مہینے کے بعد گھر خالی کر دو کبھی بھی خالی کرا دے سکتا ہے تو کتنا ہی شاندار قرائے کے مکان میں کوئی آدمی رہتا ہو اسے ہمیشہ خالی کرنے کا کھٹکا لگا ہوا رہتا ہے در لگا ہوا رہتا ہے کھارا پیرا سورا جاگرا لیٹا ہوا ہے ہر حال میں پتہ نہیں کب خالی کرنے کے لئے پتہ نہیں کب خالی کرنے کے لئے لیکن جس کا ذاتی مکان ہے اسے یہ خطرہ نہیں ہوتا اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ پرائی جگہ بھی نہیں ہے جنت انتم فیہا خالدون اس میں تم ہمیشہ رہو گے تمہاری برابرٹی ہے اس میں سے تم کہیں نہیں جاؤ کوئی خالی نہیں کرائے گا کوئی نکلوائے گا نہیں کوئی قبضہ نہیں کرے گا بس تمہارا ہی ہے تمہارا ہی رہے گا یہ بہت بڑا بہت بڑی تمانیت ہے یہ بہت بڑا اتمنان ہے جو اللہ تبارک و تعالی شانہو نے عطا فرمایا ہوا ہے جنتی تو جنتی آزاد ہے جنتی ذاتی مکان میں رہتا ہے یہ دو چیزوں نے جنت کی ہر نعمت کو اس کے لئے لذیذ بنا دیا ہے اگر یہ دو باتیں نہ ہوتی وہاں سے بھی نکلنا ہوتا تو جنت میں کوئی لطف نہیں تھا جیسے دنیا میں کوئی لطف نہیں رہنا ہی نہیں ہے مرنا ہے بھائی گھر کو دیکھو تو خیال آئے گا پتہ نہیں کب چھوڑ کے جانا ہے مال کو دیکھو تو خیال آئے گا کہ کب یہ سب ہمارے سے چھن جائے گا اولاد کو خاندان کو دیکھو تو خیال آئے گا ہیں جب تک ہیں یہ لوگ کب ان سب کو چھوڑ کے ہمیں اکیلے نکل جانا پڑے گا دنیا میں جتنی لذتیں ہیں نعمتیں ہیں ان نعمتوں لذتوں کو بے مزا کرکرا کر دینے والا یہ مرنے کا تصور ہے اکسی روزی کراہازی من لذات لیکن جنت میں یہ نہیں ہے اس لئے جنت سکون کی جگہ ہو جائے گی راحت کی جگہ ہو جائے گی نعمت کی جگہ ہو جائے گی دنیا کی نعمتوں کا معالکار تکلیف ہے کھانا کھاؤ وہ غلازت کی شکل بن جائے گا کپڑے پہنو ایک دن بوسیدہ پرانے ہو جائیں گے جو چیز بھی آپ کے پاس ہے وہ چیز میں اس کے خراب ہو جانے کا خطرہ آپ کو لگا ہوا ہے کہ خراب ہو جائے گی جنت میں جو چیزیں ہیں خراب ہی نہیں ہونے والی کبھی نہیں ختم ہونے والی کبھی خراب نہیں ہونے والی چیزیں اس لئے مرنے والا ایمان والا جو بھی ہے وہ کہے گا کہ بھائی مرنا تو ہے ایک دن مرنے کے بعد میری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ میں جہنم میں نہ جاؤں جنت میں جاؤں یہ سب سے بڑی ضرورت ہے اس لئے کہ جہنم میں گیا تو بڑی مصیبت میں چلا گیا اس لئے مجھے جہنم میں نہیں جانا ہے جنت میں جانا ہے تو جنت میں جانے کے لئے جہنم سے آزادی اگلو خلاصی ضروری ہے اس ضرورت کا پورا ہونا مغفرت اور بخشش پر موقوف ہے اس لئے اس کی دوسری ضرورت مغفرت اور بخشش بن گئی کہ وہ سبب ہے اور وسیلہ ہے جہنم سے نجات پانے کا اور بخشش اور مغفرت موقوف ہے رحمت الہی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی تو بخشش ہوگی اللہ رحم نہیں کرے گا تو کون بخشے گا پھر ہمیں اس لئے کہا گیا اگر آپ رحم کر کے ہماری بخشش نہیں کریں گے ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے ہم بہت خسارے میں رہیں گے لاحص میں رہیں گے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا میں یہی کہا اِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا ہم بھی روزانہ نماز پڑھتے ہیں اور قائدِ اخیرہ میں کہتے ہیں اللہم اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَرْحَمْنِي کیونکہ رحم کا لازمی نتیجہ مغفرت ہے اور مغفرت کا مطلب جہنم سے نجات ہے اس لیے اللہ نے رمضان کو تین حصوں میں بانٹ کے بتایا اور اصل تو جہنم سے نجات ہے لیکن اس کو ترتیب سے بتا دیا کہ پہلا عشرہ رحمت ہے دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات ہے کیا مطلب جس بندے نے جس بندی نے رمضان شروع ہوتے ہی رمضان والے عامال میں اپنے کو مشغول کر لیا تو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے لائق بن گیا جب روزی رکھے گا جب رات میں تراوی پڑے گا جب تحجد میں اٹھ کے روئے گا جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا جب قرآن وجید کی تلاوت کرے گا جب اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گا رمضان میں تو سب اچھے کام کرنے کو جی چاہتا ہے کرتے بھی ہیں لوگ اللہ ماحول بھی بنا دیتا ہے تو اچھے اچھے کام کر رہا ہے اور گناہوں سے بچ رہا ہے رمضان کی برکت سے تو جب نیکیاں کر رہا ہے اور گناہوں سے بچ رہا ہے تو اللہ کا رحم تو ایسے ہی بندے پر ہوتا ہے لہذا اللہ کی رحمت کا حق دار بن گیا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گئے اس کے بعد اسی طریقے سے اللہ دیکھتے رہے برابر کر رہا ہے continue اب اس کی استقلال اور استقامت جو ہے وہ دو دن میں ختم نہیں ہو گیا تین دن میں نہیں ختم کر دیا پانچ دن میں بہت سے اللہ کے بندے ہیں دو چار دن عبادت کر کے رمضان چھوڑ دیتے ہیں ایسے بہت سے بندے ہیں اللہ کی تو اس کا دو دن تین دن پانچ دن میں جی نہیں بھر گیا اس کا ذوق اور بڑھ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے اور عبادت کا ذوق بڑھ رہا ہے اور گناہوں سے نفرت ہو رہی تو گیارویں دن میں داخل ہو گیا گیارویں بارویں تیرویں دن میں آ گیا اسی تسلسل کے ساتھ پابندی کے ساتھ اعمال کے ساتھ تقویٰ کے ساتھ اس میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالی کا رحم مغفرت کی شکل اختیار کر لیں بندے کو بخشش ہونی چاہیے برابر لگا ہوا ہے کام میں اور برابر فکر کر رہا ہے میرے سے امیدوار ہے اسے یقین ہے کہ میں ہی معاف کر سکتا ہوں اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا معاف کر دو اس کو اسی طرح تسلسل سے تیسرے عشرے میں داخل ہو گیا اکیسویں تاریخ میں آ گیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں برابر بندہ محتاج ہے بھائی فکر ہے اس کو لگا ہوا ہے کہ میں جہنم سے اس کو خوش قبری سنا دوں آزادی برابر لگا ہوا ہے برابر کام کر رہا ہے تو جب ہم اکیسویں دن میں داخل ہو جائیں گے اب پھر اپنا کام اسی طرح بتائیں گے اللہ کو تو اللہ تعالیٰ ہمیں تیقن دے دے گا کہ بھائی اب تو جہنم سے بھی تم کو بچا لیا گیا ہے یہ اور بات ہے کہ بندہ دوبارہ اپنے کو جہنمی بنا لے اب اس کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ تو رمضان کو ڈھنگ سے اور طریقے سے گزارنے والے کو تیسرے عشرے میں پہنچنے کے بعد یہ تیقن دے دیتے ہیں کہ جہنم ایسے بندوں کے لئے نہیں ہے بھائی یہ جہنم میں نے ان لوگوں کے لئے نہیں بنائی یہ تو پیارے بندے ہیں ان کے لئے میں نے جنت بنائی ہے ان کے لئے جہنم کہا بنائی تو نہیں جہنم نہیں ہے ان لوگوں کے لئے وہ خود بھی ہم کو سمجھ میں آ جائے گا اس لئے کہ جب ہم پہلی تاریخ سے برابر گناہوں سے بچ رہے ہیں احتمام کے ساتھ اور نیکی کر رہے ہیں اور اللہ کی بندگی میں اضافہ کر دیئے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں رات میں لمبی نماز پڑھ رہے ہیں اور جی لگا کر کوشو خضو کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بندگی ہماری اللہ کو نظر آ رہے ہیں اللہ دیکھتا جا رہا ہے تیسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ خود ہی فرما دے گا کہ نہیں یہ بندے ان کے لئے نہیں ہے جہنم یہ بندوں کے لئے تو جنت ہے ان کو ہم جنت میں داخل کریں گے ان کو جہنم میں نہیں کریں گے داخل یہ تیقن اللہ دیتا ہے اور آپ کے ضمیر کو اس کا تیقن حاصل بھی ہوتا ہے آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے اگر ہم اسی ترتیب سے اسی احتمام سے چل رہے ہیں پہلے عشرے میں بھی دوسرے میں بھی تھکے نہیں مسلسل جا رہے ہیں لا تہینو ولا تحزنو نہ ہمت ہارو اور نہ غمگین بنو فما غہنو لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفو ومستکانو جو بندے راہِ خدا میں جہاد کر رہے تھے اور ہر طرح کے حالات سامنے آ رہے تھے مایوسیاں نا امیدیاں امیدیں شکست کا خطرہ سامنے والے کی طاقت کا خوف سب کچھ سامنے آ رہا تھا فما غہنو لما اصابہم فی سبیل اللہ وہ بز دل نہیں بنے اللہ کے راستے میں جو کچھ تکلیفیں پیش آئیں ان تکلیفوں کو سہنے میں بز دل نہیں بنے بز دل وہ فارسی زبان کا لفظ ہے بز کہتے ہیں بکری کو اور دل تو دل سب جانتے ہیں ہارڈ کو کہتے ہیں بز دل کا مطلب ہے بکری کا دل بکری کا دل کیوں کہتے ہیں بے ہمت لوگوں کو کہتے ہیں کیونکہ بکری جو ہے ذرا سے پتہ کھڑتے تو چمک جاتی ہے ذرا سے حرکت ہو جائے اس کے سامنے تو چمک جاتی ہے اور ڈرنا شروع کرتی ہے کام پنے لگتی ہے لکڑی اٹھاؤ بھی تو بھاگنا شروع کر دیتی ہے مان بھی نہیں کھائی ہمت نے اونٹ کو بیل کو اٹھانے سے تو کیا ڈر لگتا دو چار لگانے سے بھی کچھ ڈر نہیں لگتا دو چار ڈنڈے کھا کے بھی جھونکے تو رہتے ہیں لیکن بکری کو لکڑی ہلنے کی بھی آواز آئی بھاگیں در کے مارے تو اس وجہ سے اس کا دل کمزور ہے جس کا دل کمزور ہوتا ہے اس کو بزدل کہتے ہیں بزدل ہے امت نہیں ہے اس کو فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ اللہ کے خاص بندے راہِ خدا میں نماز پڑھنے کے لئے روزہ رکھنے کے لئے گناہوں سے بچنے کے لئے جو تکلیف پیش آتی ہے ان تکلیفوں سے بزدلی نہیں بتاتے بلکہ جرت اور حمد بتاتے وَمَا زَعُوفُوا کمزور بھی نہیں پڑے کہ پانچ دن کے بعد چھوڑ دیا تراوی پڑھنا کوئی دس دن کے بعد روزے رکھنا چھوڑ دیا مَا زَعُوفُوا کمزور نہیں پڑے برابر وہ کام کر رہے ہیں برابر کنٹینیو چل رہے ہیں وَمَسْتَقَانُو تھکے نہیں کہ سابتیس دن گزر گئے تو اتنے تھک گئے کہ شووال شروع ہوتے ہی پھر سے گناہوں میں پھر سے نافرمانیوں میں چلے گئے نوادیں چھوٹ رہی ہیں اللہ کے نافرمانیاں ہو رہی ہیں نوافل تو کیا کٹ پڑتے بیس رکعت فرض بھی چھوڑ دے یہ تھک جانا ہے تو تھکتے نہیں اللہ کے بندے موت تک نہیں تھکتے تھکنے کا کیا ہے جب موت آئے گی تب تک کام کرنا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ تب پچھلے لوگوں کے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فَمَا وَحَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ظَعُفُوا وَمَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يَحِبُوا الصَّابِرِينَ ایسے لوگوں کو صابر کہا جاتا ہے جو بزدل نہیں ہیں کمزور نہیں ہیں تھکنے والے نہیں ہیں بندگی سے بھی تھکا جاتا ہے بندگی سے تھکتا نہیں آدمی بندگی تو شوق کی چیز ہے شوق کی چیزوں میں نہیں تھکتے ہیں دنیا میں کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اپنے محبوب کے ہر فرمائش و تقاضے کو پورا کرتے ہوئے تھکان نہیں محسوس کرتا بلکہ سکون محسوس کرتا ہے ایک انرجی ایک طاقت محسوس کرتا ہے تھکے جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے وہ ان کے خاطر تھک کر طاقت محسوس کرتے ہیں اس لئے تھک کے بیٹھتے نہیں تھک کے چوکرنا ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں سستی نہیں آتی ان کو کاہلی نہیں آتی اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی کنٹینیو کرو کام تھکنا نہیں ہے جس میں یہ تین صفتیں پیدا ہوں گی وہ صابر ہے وحن نا پیدا ہو وحنو ماضی ہے مصدر وحن ہے وحن واؤ چھوٹی ہانون ملا کر وحن وحنن کے کیا معنی ہے تو صحابہ کو بھی نہیں معلوم تھی صحابہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا مل وحن یا رسول اللہ یہ بھن کیا چیز ہوتی ہے آپ فرما رہے ہیں کہ اخیر زمانے میں مسلمان تعداد کے اعتبار سے تو اکثریت میں ہوں گے لیکن طاقت کے اعتبار سے سب کے نشانے پہ ہوں گے جس کو جتنا مارنا ہے مارے گا جس کو جتنا دبانا ہے دبائے گا پسپا کیے جائیں گے زلیل ہوں گے رسوہ ہوں گے مقابلہ نہیں کر سکیں گے کیوں تو صحابہ کو تاجب ہوا کہ ہم لوگ تین سو تیرہ پورا بدر کا میدان جیت کے آئے اور اس زمانے میں کروڑوں میں لوگ ہوں گے اور اتنا دبے وے درے وے ہوں گے کیسے ہو سکتا ہے ان کی سمجھ میں نہیں آیا اتنی بڑی تعداد ہے تو پوری دنیا کے فاتح ہونا چاہیے ہر قوم کو دبا لینا چاہیے تھا لیکن کیا تو حضور نے فرمایا ہاں تعداد میں تو زیادہ ہوں گے لیکن وہن کے شکار ہوں تو پوچھا گیا یہ وہن کیا بلا ہے بھائی یہ کیا بلا ہے وہن ہندوستان میں تیس کروڑ مسلمان ہوں اور کوئی حیثیت نہ ہو ان کی یہ وہن کیا بلا ہے تو فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور مرنے سے نفرت یعنی اس لیے محمد علی جوہر ہندوستان کے بڑے غیرتمند لیڈر گزرے ہیں مجاہدین آزادی میں سے ہیں ان کی ماں کہتی ہیں یہ مصرہ کاش نقشے ہر درو دیوار ہو جائے یعنی ہر دیوار پہ لکھا ہوا ہو ہر دروازے پہ لکھا ہوا ہو ہر جگہ آدمی نظر اٹھاتے ہی اس کو نظر آ جائے چوہ طرف یہی لکھا ہوا ہو یہ مصرہ مصرہ شیر کے ایک ٹکڑے کو کہتے ہیں یہ مصرہ کاش نقشے ہر درو دیوار ہو جائے جسے جینا ہے وہ مرنے کے لئے تیار ہو جائے یعنی جو مرنے کے لئے تیار نہیں وہ جینے کی حوص نہیں کر سکتا مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ تو جی سکتے جسے جینا ہے وہ مرنے کے لئے تیار ہو جائے حب الدنیا و کراہیت الموت یہ اس کا بالکل الٹا ہے حضور بھی یہی فرما رہے ہیں جب مسلمانوں میں مرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا اور وہ دنیا کو کچھ بھی نہیں سمجھیں گے تب پھر تھوڑے ہوں گے بھی تو غالب ہوں گے لیکن دنیا کی محبت پیدا ہو جائے اور موت کا در پیدا ہو جائے تو بہت ہوں گے بھی تو مغلوب ہو جائیں گے تو وہن نہیں پیدا ہونا چاہیے ما وحنو لما اصابہم فی سبیل اللہ کیا ہوگا بھائی زیادہ زیادہ موت آئے گی نا تو اول مرنا آخر مرنا ہے اللہ کو ناراض کر کے کیوں مریں چھوڑ دے گا گناہ کیا ہوگا بھائی زیادہ سے زیادہ موت آئے گی نا تو اول مرنا ہے آخر مرنا ہے اللہ کو ناراض کرنے کے کیوں مریں ہم کیوں ہم یہ نیکی چھوڑیں تو جس نیکی کے کرنے میں موت کا بھی ڈر ہے تو وہ کہتا ہے کہ موت کو سینے سے لگا لو مگر یہ نیکی مت چھوڑو جس گناہ سے بچنے میں موت کا ڈر ہو رہا ہے کہ سب جان چلی جائے گی یہ گناہ چھوڑوں گا تو تو وہ کہے گا موت کو سینے سے لگا لو گناہ چھوڑ دوں اس لیے کہ اگر میں موت کے ڈر سے یہ گناہ کر لوں گا تو کیا اس کے بعد نہیں مروں گا اس کے بعد بھی تو مر نہیں ہے مرنے سے کون بچا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج ہماری کل تمہاری باری ہے کس کو رستگاری ہے موت سے جانا ہی ہے سب کو یہاں سے تو مومن سوچتا ہے ارے کیا موت سے ڈرنا ہے جی اللہ کو خوش کرو اگر مر کے بھی اللہ خوش ہوتا ہے تو جان دے دیں اللہ کے باستے یہ مزاج جس میں پیدا ہوگا اس کے اندر سے وہن نکل گیا وہن نہیں ہے اس کے اندر وہ اکیلا سو پہ باری ہے ہدار پہ باری ہے کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کسیرتا بی اذن اللہ بہت باری ہے صحابہ کرام کو اللہ تعالی نے فرمایا تھا صحابہ کے بارے میں کہ ایک سو کے مقابلے میں اگر واپس آ جائے گا تو پکڑ ہوگی اسے سو کافی رہنگو ایک مسلمان کافی ہونا چاہیے وہ صحابہ کا ایمان یقین کے اعتبار لیکن قرآن قیامت تک رہنا تھا اللہ تعالی نے فرمایا اَلْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ زَعْفَاً فَإِيَّكُمْ مِّنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَةَيْن ایک دو سے تو نہ گھبرائے بس آخری کم سے کم اللہ نے فرما دی ایک مومن دو سے نہیں گھبرائے گا اگر دو سے بھی گھبرائے گا تو اس کو مومن کہنے کے لائق دی صحابہ کی شان میں پہلے یہ فرمایا گیا تھا کہ سو ہزار پہ غالب ہو جائے وہ ان کا ایمان تھا ہم لوگوں کا ایمان ضعیف کمزور ہے لیکن ایک آدمی دو آدمی کے اتھی ہمت والا ہونا چاہیے کم سے کم اس لئے موت سے مومن کیا ڈرے مومن موت سے کیوں گھبرائے موت سے نہیں ڈرنا ہے موت کا ڈر نکل جائے اور دنیا کی محبت ناجائز محبت دنیا کی یہ نکل جائے یہ دو چیزیں نکل گئیں تو وہن کی بیماری سے محفوظ ہو گئے نمبر دو ما ضعفو کمزوری بھی نہ دکھاؤ طاقتور رہو صحت اچھی رکھو اور صحت اس کی اچھی رہتی ہے جو گناہوں سے بچتا ہے گناہوں سے بچے تو صحت اچھی رہتی ہے گناہوں سے نہیں بچتا تو صحت خراب ہو جاتی ہے شراب پینے والے کی صحت کیا ہوگی شراب پینا گناہ ہے نا بدکاری کرنے والے کا کیا ہوگا گناہ ہے نا گناہ کرے گا صحت خراب ہوگی حرام چیزیں کھائے گا جس کو اللہ نے حلال نہیں رکھا ہے تو اس سے طاقت نہیں بیدا ہوگی وہ طاقت کو چوس لے کمزور ہو جائے گا آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ بہت سے حرام خور مسٹنڈے مضبوط ہیں بہت طاقتور پہلوان بنے ہوئے ہیں حرام کھا رہے ہیں آمدنی حرام ہیں چیزیں حرام کھا رہے ہیں جو ملا وہ تو وہ تو طاقتور ہیں لیکن یہ طاقتور جسمانی طور پر ہوں گے لیکن ان کی روح طاقتور نہیں اور ایسے لوگ کئی کام بھی نہیں آتے دوسروں کو آگے بڑھاتے ہیں خود کئی کام نہیں آتے اس لیے صحت ہوگی تو ضعف نہیں ہوگا المؤمن القوی خیر و احب الاللہ من المؤمن الضعیف صحت کے اعتبار سے صحت جسمانی کے اعتبار سے طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے اور اللہ کا پسندید آئی تو اپنی طاقت بنا کے رکھنا چاہیے اپنی طاقت کو ضائع کرنے والی حرکتوں سے گناہوں سے بچنا چاہیے طاقت اپنی بنا کے رکھو کیونکہ مؤمن کو طاقتور رہنا چاہیے اس کو طاقت کی بہت ضرورت ہے اللہ کی بندگی کرنے کے واسطے اللہ کے دین کی حفاظت کرنے کے واسطے طاقت کی ضرورت ہے اس لیے ما ضعفو پہلے کے نیک لوگ جنہوں نے نبیوں کا ساتھ دیا اور خود ان انبیاء ان کی شان اللہ بیان فرما رہے ہیں کمزور نہیں تھے جسمانی اعتبار سے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت طاقتور تھے چالیس جنتی مردوں کی طاقت رکھتے تھے اور ہر جنتی کو جنت میں سو مردوں کی طاقت حاصل ہو ایک ہمارے نبی کی طاقت چار ہزار نبیوں کی طاقت اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی تھی ایک پہلوان نے حضور علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ نبی ہیں میں تو ایک ہی ہنر جانتا ہوں کشتی لڑتا ہوں اور سامنے والے کو ہرا دیتا ہوں اگر وہ مجھے ہرا دے تو میں اس کو مان لوں گا یہ باس ہے یہ استاد ہے اس کو استاد مان لوں گا اور دوسرا مجھے کچھ نہیں آتا علم علم نہیں آتا اس لئے آپ مجھے کوئی دوسری دلیل نہ دیں جو دلیل میں جانتا ہوں وہی دلیل سے بتائیے کہ آپ نبی ہیں حضور علیہ السلام نے فرما کیا کریں گے مقابلہ کریں گے کشتی آپ مجھے ہرا دیجئے میں آپ کو باس بان لوں گا اور آپ جو بولے سلوگا میں حضور علیہ السلام نے فرما چلو ویسا ہے تو ویسا ہی کر لیں تو اپہلوان کے ساتھ حضور علیہ السلام کی کشتی ہوئی اور جیسے ہی آیا سامنے آپ نے ایک ہی ہاتھ سے پچھار دیا اس کو جا کے دور گرا پھر اس کے بعد سملہ اور کہنے لگا کہ نہیں ابھی تو میں پوزیشن میں نہیں تھا مجھے پوزیشن لے لینے دیجئے اس کے بعد دیکھیں پھر اس نے پوزیشن لی پھر آپ نے بچھار بہتی طاقت کس کے پاس تھی کسی کے پاس بھی نہیں تھی جسمانی طاقت بھی نہیں تھی کسی کے پاس جو حضور علیہ السلام کے پاس تھی مان لیا ہاں آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کا دن قبول کرنا چاہیے آپ کا کہنا ماننا چاہیے مان دیں مومن کو طاقتور ہونے کی بھی ضرورت ہے انبیاء سب طاقتور تھے یہ ذکر نبیوں کا ہو رہا ہے وَكَأَيِّم مِّن نَبِيِّن قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرَ کتنے انبیاء ہوئے ہیں جن کے صحابہ نے ان کا ساتھ دیا تھا اور وہ وہن میں مبتلا نہیں ہوئے ضعیف نہیں بنے وَمَسْتَقَانُوا تھکے بھی نہیں یہ تھکنا نہیں ہے تھکنا کب ہے جب ہم تھک جائیں گے اللہ ہمیں آرام کا موقع دے گا اللہ خود موقع دے گا اور کہے گا کہ یہاں آرام کرو اور پھر قیامت میں حساب کتاب ہوگا جب تک آرام کر دے گا ہمیں ایک خلوت خانہ دے دیا جائے گا اور ایک اچھا سا بسترہ دے دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ فرمائیں گے اب آرام کر لو میرا بندہ تو بہت تھک گیا اب آرام کریں تو ہمارا تھکنا وہ ہے کہ اللہ کہے کہ تھک گیا ہے تب تک کام کرنا ہے اور بتانا ہے اللہ رب العزت کو کام کر کے تو تین چیزوں کو نکال دو تو صابر کہلاؤ گی اور واللہ یحب الصابرین اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اس پر رحمت کرتا ہے اور جس پر رحم کرتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اور جس کی مغفرت ہو جاتی ہے وہ جہنم سے بج جاتا ہے اور جو جہنم سے بج گیا ذالکہ هو الفوز العظیم یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اسی کے لئے تو کوشش کرنا ہے اسی کے لئے نماز پڑھنا اسی کے لئے روزہ رکھنا ہے سب اسی لئے کرنا ہے جہنم سے بچنا تو اللہ تبارک و تعالی شانہو اپنے کرم سے ہمارے اس مبارک مہینے کو انہی صفتوں کے ساتھ اور صبر ضبط کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جب ہم صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے اور ہر گناہ کو صبر کی مدد سے چھوڑ دیں گے اور ہر نیکی کو صبر کی طاقت سے کر لیں گے اور اللہ کے ہر فیصلے کو جو ہمیں ناپسندیدہ ہے صبر کے ذریعے سے سہ لیں گے تو پھر اللہ ہماری بخشش کر دے گا جہنم سے نجات عطا فرما دے گا جنت میں بھیج دے گا جب جنت میں جائیں گے تو فرشتے آئیں گے فرشتے جگہ جگہ ملتے رہیں گے اور جنت میں بھی ہمارا تحیہ سلام ہے جیسے ہم یہاں تحیہ تحیہ کہتے ہیں ملاقات کی دعا کو ملاقات کی دعا کے السلام علیکم وعلیکم السلام اور بڑھا دو تو ورحمت اللہ اور بڑھا دو تو وبرکاتو اور اس سے زیادہ بڑھانا خلاف سنت ہے تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو بس یہ تحیہ اسلامی ہے اسلامی ملاقات کی دعا ہے مسلمانوں جب بھی ملیں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جنت میں بھی تحیہ سلام ہی ہوگا مگر الفاظ تھوڑے سے بدلے فرشتے کیسے سلام کریں گے فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار وہاں بھی یہی کہیں گے سبر کیا تھا اس لئے ملا یہ جنت کا مقام سبر نہ ہوتا تو نہ ملتا تم سلام علیکم بما صبرتم سلام علیکم بما صبرتم زندگی بھر صبر کرتے رہے ہیں آپ لوگ اس لئے صابر ہو آپ پر اللہ کی سلامتی ہے نعم عقبت دار کتنا ہی تمہیں بہترین انجام پلا ہے کیسا اچھا گھر ملا ہے جنت ہر نعمت مؤسر ہے اتنا پیارا گھر مل گیا تمہیں وہاں یاد دلائیں گے فرشتے صبر نہ ہوتا تو نہ ملتا یہ سب کچھ یہ جو ملا ہے صبر کی برکت سے ملا ہے تو صبر کی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم لوگ صبر کی نعمت کو نعمت نہیں سمجھتے اور اسے مسئیبت سمجھتے ہیں آن حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کو صبر سے بڑی کوئی نعمت نہیں دی گئی کیوں اس واسطے کے صبر سے زیادہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سب سے زیادہ ضرورت صبر ہے صبر ہے تو ہر بھلائی ہے اور صبر نہیں ہے تو کوئی بھلائی نہیں اللہ اپنے کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے رمضان کے لمحے لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان کو نیکیوں سے معمور رکھنے اور گناہوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورا رمضان اسی طریقے سے ہمت و حوصلے سے آگے بڑھتے رہنے اور پچھلے دنوں کی عبادتوں سے پیدا ہونے والے انوار اور ان برکات کو آگے بڑھاتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے سبحانک اللہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروکا و نتوب الیک